السلام علیکم ویورس امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی پایا جاتا ہے جو 1962 سے آج تک سویا نہیں یہ لگ بگ کوئی 60 سال بنتے ہیں ایک ایسا شخص جس کو نہ کبھی نیند آئی اور نہ ہی تھکن محسوس ہوئی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس دنیا میں ایسا شخص موجود ہے جو اپنے بڑھاپے میں پہنچ کر بھی پچھلے 61 سال سے سویا نہیں ویتنام کے شہر ہائن میں رہنے والے اس شخص کا نام ہے تھائی ناک جو کہ اراؤنڈ 1942 میں ویتنام کے ایک ویلچ میں پیدا ہوا جس کی عمر تقریباً 80 سال سے اوپر ہے تھائی اپنی اس ناس ہونے والی سپیشیلٹی کو لے کر پہلے بہت مشہور ہوا پھر اچانک سے یہ شخص غائب ہو گیا لیکن ریسنٹلی پھر سے یہ شخص سوشل میڈیا اور مین سٹیم میڈیا کی زینت بنتا جا رہا ہے مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے تھائی اور اس کی بیوی دونوں بہت پابندی سے پوجا کرتے ہیں ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اپنے باپ کی ناس ہونے کی عادت سے واقف ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو تھائی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جس میں سے رائس وائن یعنی چاولوں سے شراب بنانے کا کام جو کہ اس کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے تھائی کا کہنا ہے کہ وہ ویتنام اور امریکہ کی جنگ سے پہلے سویا کرتا تھا لیکن پھر اچانک ہی اس نے سونا چھوڑ دیا اور خود بھی اس کی وجہ نہیں جانتا یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اس کے ناس ہونے کی وجہ جاننے سے کاثر ہیں یہ آج بھی ایک کیسان ہے جو کہ کھیتی باڑی میں مصروف رینے کے ساتھ ساتھ رائس وائن بنانے کے کام میں لگا رہتا ہے لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی خاص تھکن محسوس نہیں کرتا لیکن اسی چیز کو اگر ہم نارمل لائف میں لیں اگر کسی آدمی کی نیند کسی بھی وجہ سے متاثر ہوتی ہے تو وہ اگلے دن ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا تھکن محسوس کرتا ہے لیکن تھائی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے اگر تھائی سے اس کی کوئی خواہش پوچھی جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سکون کی نیند سونا اس کی خواہش ہے تھائی نہ زیادہ کھانا کھاتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ چائے اور رائس وائن کا سہارا لیتا ہے رات کے آدھے پہر جب تھائی راؤنڈ ایک لٹر شراب پی لیتا ہے تو یہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے مدہوشی میں چلا جاتا ہے لیکن اگر وہ شراب نہیں پیتا تو وہ اس مدہوشی میں بھی نہیں جاتا وہ ساری رات چاکتا رہتا ہے اپنی جوانی میں محنت مزدوری کر کے اس نے ایک گھر بنایا تھا اس کے بعد پھر یہ محنت کرتا رہا اور اب اس کے تین گھر ہیں اس نے اپنے گھر پہ مختلف جنور رکھے ہوئے ہیں ان کو پال پوس کے مارکیٹ میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا ہے جیسے کہ تھائی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ویتنام کی جنگ کے بعد وہ سویا نہیں اس کی اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ نے اس کے دماغ پہ بڑا گیرہ اثر چھوڑا ہے یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے یا تو چاولوں سے بنی ہوئی شراب کے لیے یا پھر محض اپنی مرگیوں کو اور باقی جنوروں کو خوراک ڈالنے کے لیے تھائی کے نہ سونے کی وجہ نہ تو اس کو خود سے پتا چلی ہے اور نہ ہی ڈاکٹرز کسی ریزلٹ پہ پہنچ سکے ناظرین اسی طرح کے انفرومیٹیو میں انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائکیں شیزور کیجئے گا نیکس ویڈیو تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تینکیو باری میں